محبوب اتار مدن انعامات کے تاجدار یہ ہیں وہ اعزازات جو بصورتِ القاب بارگاہِ مرشدِ کامل سے ایک مریدِ کامل کو عطا ہوئے چھے رجب المرجب چودہ سو پانچ سن حجری مطابق اٹھائیس مارج انیس سو پچیاسی سن عیسوی میں کم و بیش بیس سال کی عمر میں جنہوں نے عاشقِ رسول، فدائے صحابہ، مریدِ غوث العاظم، غلام رضا، خادمِ زیاء، ولیِ کامل، پندروی صدی کی علمی و روحانی شخصیت، شیخِ طریقت، امیرِ اہلِ سنت، بانیِ دعوتِ اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال، محمد علیہ ستار قادری، رضوی زیائی، دامت برکات، بحمل آلیہ کے دستِ بابرکت پر بیعت کی اور سلسلہِ قادریہ رضویہ اتاریہ میں شامل ہو گئے عالمِ نوجوانی تھا کچھ عرصے کے لیے مدنی ماحول سے دور رہے، پھر ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی نتیجے میں کم و بیش پانچ سال بعد تقریباً چودہ سو نوہ سن ہجلی مطابق انیس سو نواسی سن عیسوی میں تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی سے دوبارہ وابستہ ہوئے اور پھر ہمیشہ کے لیے مدنی تحریک کی مدنی کاموں میں مگن ہو گئے آپ میں علمِ دین سیکھنے کا جذبہ بھی خوب خوب تھا دس ستمبر انیس سو پینسٹھ سن عیسوی مطابق چودہ جماعت الاولہ تیرہ سو پچیاسی سن ہجلی کو زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سن میں پیدا ہونے والے محبوبِ اتار آشکِ اتار کا نام والدین نے جاوید رکھا آپ کے پیرو مرشد امیرِ اہلِ سنت دامت برکا تحمل آلیہ نے آپ کا نام جاوید سے تبدیل فرما کر محمد اور پکارنے والا نام زمزم رضا رکھا آپ کے والدِ ماجد کا انتقال آپ کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا والدہ کے زیر سایہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پرورش ہوئی آپ کی شادی کا مبیش چھبیس برس کی عمر میں زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سن میں انجام پائی اس وقت تک آپ الحمدللہ عزبجل مدنی ماحول سے مکمل طور پر وابستہ ہو چکے تھے محبوب اتار مدن انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کو اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکا تحمل آلیہ سے بے انتہا محبت و عقیدت تھی ادل فطر ادل ازہا پیر و مرشد کے ساتھ گزارتے ربیو الاول شریف میں پیر صاحب کے ہمراہی جشنِ ولادت مناتے جلوسِ ملاد میں شریک ہوتے شبِ براءت شبِ معراج اور چھبیس رمضان المبارک پیر و مرشد کے یومِ ولادت پر آپ عموماً امیر اہل سنت دامت برکا تحمل آلیہ کے قرب کی برکتیں لوٹتے تھے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہی آپ نے حیدر آباد میں اپنے علاقے ہیر آباد کی مسجد میں مدنی کام کی ابتدا کی پھر طویل عرصہ چل مدینہ کے علاقائی نگران رہے حیدر آباد ہی میں چار ذمہ دار برائے کارکردگی مقرر کیے گئے جن میں سے ایک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرکزی مجلسِ شورا بننے سے قبل ہی مدنِ انعامات کی ترغیب و تربیت کے لیے مختلف علاقوں اور شہروں کا دورہ فرمایا کرتے تھے تنظیمی ذمہ داریوں میں مدنِ انعامات، لنگرِ رسائل، خصوصی یعنی گونگے بہرِ اسلامی بھائیوں اور مکتوبات و تعویزاتِ اتاریا کی شورا کی طرف سے عالمِ سطح پر آپ کو ذمہ داریاں سوپی گئی تھی اس کے علاوہ آپ اسلامی بہنوں کی مدنی کاموں، ٹکنِ مجلس، بیرونِ ملک، مجلس، برائے کتب و رسائل، علمیہ اور مدنی بہروں بغیرہ کے ذمہ دار بھی تھے حاجی زمزم رضا تاری علیہ رحمت اللہ الباری کی حیات، دینِ حق کی خدمت، اطاعتِ مرشد اور مدنی ماحول سے مکمل وابستگی دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے بھرپور نمونہ ہے آپ کے اخلاق اور اخلاص کا اندازہ اس بات سے آیا ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلا سوال گھر والوں سے یہی ہوتا کہ امی کہاں ہیں سب سے پہلے اپنی والدہ کی زیارت اور قدم بوسی کرتے اس کے بعد دیگر افراد سے ملتے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سفر حج پر جانا تھا تقریباً ڈیڑھ مہینہ گھر سے باہر رہنا تھا تو میں نے روانگی سے قبل ایڈوانس میں پچاس ساٹھ مرتبہ والدہ کے قدم اس طرح چومے کہ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں ان کے قدم چومتا رہا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حد تل امکان کوشش یہی رہتی تھی کہ آپ کی جانب سے کسی بھی معاملے پر کسی کا دل نہ دکھے خلاف مزاج کام ہو جانے پر بھی غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ بڑی شفقت سے سمجھایا کرتے تھے بچوں کی جب کسی معاملے پر اصلاح فرماتے تو بساوقات بعد میں معافی مانگتے اور کہتے آپ کا دل دکھ گیا ہوگا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دو صاحب زادیاں اور تین صاحب زادے ہیں بیٹیوں کی شادیاں آپ نے اپنی حیات ہی میں کر دی تھی سب سے بڑے بیٹے محمد جنید ہیں جن کے نام سے ہی آپ کی کنیت ابو جنید ہے جو کہ اس وقت جامعات المدینہ حیدر آباد میں طفل مکتب ہیں دوسرا بیٹا نو سال جبکہ تیسرا بیٹا چھ سال کا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو وقف مدینہ یعنی دعوت اسلامی کی مدنی کاموں کے لیے عمر بھر کے لیے وقف کر دیا ہے حاجی زمزم رضا تاری علیہ رحمت اللہ الباری کی کوشش رہتی تھی کہ خود کو سنتوں اور ارشادات مرشد پر عمل پیرا رکھیں نماز کی پابندی کرتے نوافل کا بھی احتمام کرتے عبادت الہی سے شدید بیماری کی حالت میں بھی کوتاہی نہ برتے زیادہ تر لکھ کر گفتگو فرماتے قفل مدینہ کا اینک آنکھوں پر سجائے رکھتے ہمیشہ نیچی نظر رکھتے امیر اہل سنت تامت برکا تحمل آلیہ کے مدنی مذاکرے اور دیگر سنتوں بھرے بیانات کے شہدائی تھے دو ہزار دو سن عیسوی میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو باب الاسلام سندھ کی مشاورت کا رکن بنایا گیا پھر مرکزی مجلس شورا کے تحت پاکستان انتظامی کابینہ بنیں تو آپ بھی اس کے رکن بنیں دس رمضان المبارک چودہ سو پچیس سن حجری مطابق تیس اکتوبر دو ہزار چار سن عیسوی کو مرکزی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے اور تادہ میں آخر اپنے منصب پر فائض رہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ میدے کے مرض میں طویل عرصے تک مبتلہ رہے تقریباً اٹھالیس سال چھے ماہ آٹھ دن اس جہانے رنگ و بو میں گزارنے کے بعد اکیس دلقادہ چودہ سو تیس سن حجری مطابق آٹھ اکتوبر دو ہزار بارہ سن عیسوی کو پیر اور منگل کی درمیانی شب تقریباً گیارہ بچ کر پیتالیس منٹ پر باب المدینہ کراچی میں مدن انعامات کے تاجدار محبوب اتار نے رضاہ الہی سے دائی اجل کو لبائی کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ اسپطال سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی میت کو شہزادہ اتار حضرت مولانا الہاج ابو اسید عبید رضا اتاری المدنی مدد ذلہ الالی کے دولت خانے پر لایا گیا جہاں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مل کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کو غسل دیا اس موقع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات تحمل آلیہ بھی چند لمحوں کے لیے تشریف لائے اکیس زلقادہ چودہ سو تیس سن ہجری کم و بیش صبح سات بجے عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات تحمل آلیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعا خیر فرمائی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات تحمل آلیہ نگران شورا عراقین شورا اور دیگر تنظیمی ذمہ داروں نے محبوب اتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے کو کندھا دیا سہرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں سیکلو اسلامی بھائیوں کو آپ کا آخری دیدار کروایا گیا اور پھر مسنون طریقے سے مرہوم نگران شورا بلبل روزہ رسول حاجی مشتاق اتاری اور مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اتاری علیہیما رحمت اللہ الباری کے پہلو میں سیکلو آشکان رسول کی موجودگی میں آپ کی تصفین کی گئی اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم